رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجل نہیں ہے بدن پر وہ ہلکی ہے عبادتوں میں مشکت تو اٹھانا پڑتی ہے آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضوح کرنا پڑے گا تھنڈے پانی سے چل کے مسجد جانا پڑے گا رکوع سجود ہوں گے روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بر کی بھوک کاٹنی پڑے گی زکاة دینی ہے صدقہ کرنا ہے خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشکت اٹھانی پڑے گی جتنے بھی عامال ہیں خیر کے اچھائی کے ان میں بہت زیادہ مشکت اٹھانا پڑتی ہے یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں آٹھ سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں مولیمین پڑھا رہے ہیں صبح تحجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں علماء ہیں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کتنے مشکت والے کام ہیں تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ اکبر فرمایا وہ عمل کونسا ہے اسمتو وحسن الخلق خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سبو شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی بجا سے ہوتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کی آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چھو پر رہنا چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پرلے کچھ نہیں رہتا اس لئے میرے حضور نے رشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے اسمت خاموشی وحسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق روئیوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول کریم کی عمت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نامہ عمال لیکنیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نامہ عمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسنِ خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں حضور نے اشارت فرمایا کہ جو حسنِ خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے اور جو ہرے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخل کی ان عمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے رفق نرمی نصیب کرے ماف کر دینے کی توفیق نصیب کرے رزق کمانے کے جو مقاصد ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن شریعت میں کاروبار کرنے کے رزق روزی کمانے کے بنیادی مقاصد تین ہیں پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال سے بچانا دوسرا مقصد اپنے آپ کو حرام سے بچانا تیسرا مقصد اپنی اولاد کی کفالت کرنا یہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے رزق کمانا روزی کمانا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کاروبار کو وہ ساتھ دے رہے ہیں ضرورت سے زیادہ کما رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چوتھی نیت آپ کو ساتھ کرنی ہوگی اور وہ یہ کہ معاشرے کے کمزور لوگ رشتے داروں میں غریب لوگ میرے ہمسائیگی کے اندر جو غریب لوگ ہیں یوتما ہیں مساکین ہیں معاشرے کے وہ لوگ جو اپاہج ہیں معذور ہیں کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے میں زیادہ مال کما کے ان کی کفالت بھی کر سکوں ان چار مقاصد کو ذہن میں رکھ کر کے جو رزق کمایا جائے گا وہ دنیا نہیں ہوگی این دین ہوگا لیکن اگر ان چار مقاصد کے علاوہ رزق کمانے کا کوئی پانچمہ مقصد بھی شامل ہو گیا تو وہ ان چار مقاصد کو بھی دنیا بنا دے گا مقاصد کو بھی